بیٹا آج میں چیپٹر نمبر پور کا جو لیکٹر دے رہا ہوں وہ ہے باقی جو لیکٹر کلاسے کلیس ہو گئے ہیں تو وہ انشاء اللہ بات بھی ہم دے دیں گے سب سے پہلے اس آئین کا میں آپ کو پسی منظر بتا رہا ہوں عجوب خان نے حکومت سے حصیفہ دے دیا پچیس مارچ انیس سو انہتر کو اس نے حصیفہ دیا اور محمد یایہ خان کو حکومت سنبھا دی یایہ خان نے کی علاوہ کو دیکھا جو حالات بہتر ہوئے تو سات دسمبر انیس سو ستر کو اس نے انتخابات دیا انتخابات میں دو پارٹیاں سامنے آئیں مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی کام جاب ہوئی اور مغربی پاکستان میں پہلی مرتبہ پاکستان پیفز پارٹی کام جاب ہوئی جس کا سربراہ رفکار علی بھٹو صاحب تھے حکومت سازی کے لئے یایہ خان نے ذرافکار علی بھٹو کو دعوت دی کہ وہ ملک میں حکومت بنائے اور وزیاد ہم نے تو اس سلسلے میں جب وہ ذرافکار علی بھٹو نے اپنے حکومت کی باہدور سنبھالنے کی کوشش کی تو خدر شیخ مجیب الرحمان نے ملک میں ہنگامیں شروع کر دی ہر طرح اس نے بنگلہ دیش میں اٹھالیں شروع کر دی جلسے جلس شروع کر دی جیسے کہ آج کال کا مہور بنہا ہوئے پاکستان میں تو اس طرح اس نے چھے نکاتی ایزندہ پیش کیا اس چھے نکاتی ایزندے میں جو مین چیز تھی وہ تھی کہ اب بنگلہ دیش پاکستان کا ایسا نہیں رہے گا ہم بنگلہ دیش کو آزاد کر کے ہی رہیں گے ان علاق کو جب انڈیا نے دیکھا تو وہ اس میں سرگرہ میں عمل ہوئی تو انڈیا نے اپنی فوجیں پاکستان پر چرائی کے لیے بھی دی پورے بنگلہ دیش میں ہر طرح پہ انڈیا کی فوج پہل گئی ادھر بنگلہ دیش کی عوام اور شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی بھی بغاوت اس نے کر دی تو سولہ دسمبر نسے اکتر کو پاکستان 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 کے حصول جو سربراہ تھے بنگلہ دیش میں جنرل نیازی اس نے احتیار ڈال دیئے اور مشرقی پاکستان پاکستان سے مکمل طور پر لہدہ ہو گیا بیٹا دو لاکھ کے قریب ہمارے فوجی جو تھے وہ وہاں پر قید ہو گئے ذلکار علی بھٹو صاحب نے بات بھی ہم کچھ رہا تھا اب مشرقی پاکستان میں صرف ذلکار علی بھٹو صاحب رہے تو اس نے پاکستان کی بات دور سنبھالی جب پاکستان کے کچھ حالات اچھے ہوئے تو اس نے آئین سازی کے متعلق سب سے پہلے کام کیا کیونکہ رہداد مقاصد کے بعد انیس سو شپن انیس سو بیسارت کا جو آئین تھا وہ کوئی پراپر آئین نہیں تھا وہ جیسے پردی وید کا آئین ہے انیس سو باسٹ کا آئین وہ عجوب خان کی ذات پر ہی مستمیل تھا تو ذلکار علی بھٹو نے کہا کہ میں ایک ایسا آئین بنانا چاہتا ہوں جو مکمل طور پر ایک پراپر آئین ہو اور اس میں کسی کو اتراز نہ ہو تو اس کے لئے اس نے پہلے ایک عبوری آئین بنایا عبوری آئین انیس سو بہتر جی بنایا وہ ایک سال کے لئے چلایا اس کے لئے کمیٹی بنائی کمیٹی میں تین سو پہ تین سا افراد مستمیل تھے اور اس میں حضب اقتدار حضب اقتلاف وکلا اور تمام شعبوں کے مولوی خوج جتنے بھی شعبیں ہیں پاکستان میں تمام شعبوں کے لوگ شامل تھے ایک سو پہتیس افراد پر مستمیل لوگوں کے اس وفاد نے مکمل طور پر کمیٹی نے آئین سا کے لئے کام کیا جب آئین تیار ہوا تو سب سے پہلے اب پوری آئین پیش کیا گیا ایک سال کے لئے اب پوری آئین چلایا گیا جب اس میں جو کمی بیشی تھی پوری کر کے پھر چودہ آگاست انیس سو تیہتر کو ملک میں پہلا آئین نافذ کیا گیا مکمل طور پر اس آئین کی دو سو اسی دفعات ہیں چھے شیڈولز اور تیرہ ابواب پر مجتمیلے جی آئین ابواب سے مراد آپ جانتے ہیں چیپٹر ہوتے ہیں شیڈول سے مراد ہے جیسے ایک بک ہوتی ہے دوسری تیسری چوتھی اسی طرح چھے بوکس کی منی ہوئی تھی چھے شیڈول تھے اس کے تو یہ ایک پراپر آئین ہے پکستان کے لئے اور جب تک پکستان رہے گا یہ آئین اس وقت تک لاغو رہے گا اب آتے ہیں اس کی اسلامی دفعات کی طرف سب سے پہلے اسلامی دفعات میں جو دفعہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکمیت نینٹی سیونٹی تری کے آئین میں یہ قرار پایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ملک کے اصل حاکم ہے اور باقی جتنی بھی مخلوق بادشاہ آئیں گے حکمران ہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے نئے بن کے یہاں پر رہیں گے اس کے بعد ہے ملک کا نام ملک کا نام اسلامی جبوری پکستان رکھا گیا سرکاری مذہب ملک کا جو سرکاری مذہب رکھا گیا وہ اسلام تھا صدر اور وزرعظم ملک کے صدر اور وزرعظم کا مسلمان ہونا ضروری قرار پایا اور وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کا آخری رسول بھی مانتے ہوں آگے ہجے مسلمان کی تعریف 1973 کے آئین میں پہلی دبا مسلمان کی تعریف شامل کی گئی کیونکہ قادیانیوں کی وجہ سے جب قادیانیوں کو انیس سو چورہتر میں غیر مسلم قرار دیا گیا تو پھر یہ آئین میں ترمیم کر کے مسلمان کی تعریف بھی ڈالی گئی جس کی روح سے توحید رسالت قیامت اللہ تعالیٰ کتابوں پر ایمان لانے کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا بہت ضروری ہے جو فرد اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول نہیں مانے گا تو وہ جناب مسلمان نہیں ہیں اس کے بعد ہے اسلامی قوانین کا نفاظ موجودہ قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈالا جائے گا اور کوئی ایسا قانون نہیں بنائے جائے گا اور جو اسلام کی تعلیمات کے متضادم ہو لازمی اسلامی تعلیمات قرآن اور اسلامیات کی تعلیم سکولوں اور کالجوں میں لازمی قرار دی گئی عربی کی تعلیم اور قرآن پاک کی تبات سکولوں میں چھٹی سے آٹھویں تک عربی کی تعلیم لازمی قرار دی گئی اور قرآن پاک کی تبات غلطیوں سے پاک کی جائے اسلامی اقتدار جن جمہوریت انصاف رواداری مساوہ اور آزادی آئین کا حصہ ہوں گے مسلمان کی طرز زندگی ایسے حالات مہیا کہہ جائیں گے کہ مسلمان انفرادی طور پر نجائی تمائی طور پر اپنی زندگیاں اسلامی حصولوں کے مطابق ڈھال سکیں اس کے بعد ہے جی عشر اور زکاة نینٹی سیونٹی تھی کے آئین کے مطابق حکومت عشر اور زکاة کا نظام قائم کرے گی اور زکاة کاؤنسلیں بنائی جائیں گی اور یہ سارا زیولاق کے دور میں مکمل چیزیں ہوئیں اس کے بعد ہے جی سود کا نظام حکومت سود کے نظام کو ختم کرے گی اور ملکی معیشت کو سود سے پاک کیا جائے گا اسلامی نظریاتی کاؤنسل اسلامی نظریاتی کاؤنسل کا انکہی کی جائے گی جو قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے میں قانون سازداروں کی رہنمائی کرے گی اور موجودہ قوانین کو بھی اسلام کے مطابق ڈھالے گی اس کے بعد تھی جی عدلیہ آزاد عدلیہ مکمل طور پر اسی آئین نے کہا گیا کہ آزاد ہوگی کسی قسم کا ان پر دباؤ نہیں ہوگا اردو قومی زبان ملک کی جو قومی زبان ہوگی وہ اردو ہوگی اور اب ترمیم کر کے جو دفتری زبان ہے وہ انگریزی حسائن میں کر دی گئی ہے تو بیٹا اس طرح یہ تھا انیس سو تریہتر کا آئین آپ نے انشاءاللہ یہ پہنڈا ہے کیونکہ یہ بہت لازمی سوال ہے اور ہر سال تقریباً سلانہ پیپروں میں آتا ہے انشاءاللہ آپ اس سوال کو پڑھیں گے اور تیار بھی کریں گے اللہ علیہ وسلم